الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کی برائی کا ذکر کیا ہے یا ان کا انجام بتایا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو لوگ ہدایت یا حق بات واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے سامنے سورج کی طرح دلیل روشن ہو جاتی ہے حق بات روشن ہو جاتی ہے سمجھ بھی جاتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے ہیں پھر بھی وہ کسی نہ کسی وجہ سے رد کر دیتے ہیں بات کو انکار کر دیتے ہیں یعنی سچائی کو قبول نہیں کرتے ہیں ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی انکار کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا دنیا میں کیا انجام ہوتا ہے اور آخرت میں کیا انجام ہے اللہ نے ان دو انجام کا ذکر اس آیت میں کیا ہے اللہ فرماتا جو بندہ رسول کی مخالفت کرے مخالفت کس کو بولتے ہیں رسول کہیں کچھ وہ کرے کچھ رسول کو اللہ نے اسی لئے بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا میں جا کر کے بندوں کو اللہ کا دین بتائیں اللہ کیا چیز پسند کرتا ہے کیا چیز پسند نہیں کرتا یہ کون بتائے گا رسول بتاتے ہیں اب ایک بندے کا کام ہے رسول کی مان کے چلے وہ جیسا کر رہے ہیں وہ ایسا کرے جو کہہ رہے ہیں وہ کرے اب رسول کہہ رہے ہیں کچھ اور یہ کر رہا ہے کچھ یا رسول نہیں بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ ان سے آگے بڑھ رہا ہے تو جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کو نئی معلوم ہے اور اس نے مخالفت کر دیا رسول کی وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے اس کو معلوم نہیں تھا علم نہیں تھا کوئی عمل کر لیا اس نے غلطی سے بعد نے معلوم چلا کہ اچھا یہ تو ایسا نہیں ہے اس نے چھوڑ دیا تو جو اس نے غلط کیا پہلے رسول کی مخالفت کیا لیکن علم نہیں تھا اس کے پاس وہ مجرم نہیں ہے علم آنے کے بعد وہ صحیح بات پہ قائم ہو جاتا ہے اور اس غلط کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ مجرم نہیں ہے یہاں آیت میں اللہ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی نمبر ایک ہدایت واضح ہو گئی اس کو معلوم ہے یہ دلیل ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ صحیح ہے یہ سب پتا ہے لیکن میں نہیں مانتا جاؤ چاہے وہ زبان سے بولے اور چاہے عمل سے بولے ایک ہوتا ہے آدمی زبان سے انکار نہیں کرتا لیکن عمل سے بتاتا ہے مجھ کو نہیں ماننا ہے بس اسٹاپ پہ ایک آدمی کھڑا ہے بس آئی وہ اس بس میں نہیں بیٹا تو کیا سمجھیں گے اس کو اس بس میں نہیں جانا ہے زبان سے نہیں بول رہا کہ مجھ کو اس میں نہیں جانا ہے لیکن وہ بیٹھا نہیں بس میں سب بیٹھ گئے وہ نہیں بیٹھا تو یہ عمل سے بتا رہا ہے مجھ کو نہیں جانا ہے یہاں پر تو کبھی کبھی ایک آدمی زبان سے انکار نہیں کرتا لیکن عمل کر کے بتاتا ہے کہ مجھ کو یہ نہیں کرنا ہے تو جو رسول کی مخالفت کریں ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی مخالفت کریں نمبر ایک نمبر دو وَيَتْتَبِعِ غَيْرَ سَبِعِلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے مؤمنین سے مراد کون ہے جب یہ آیت اتر رہی تھی صحابہ یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے یعنی راستہ نبی بتا کے گئے ہیں جس راستے پر صحابہ کو نبی چھوڑ کے گئے ہیں وہ راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے یعنی صحابہ کو جو راستہ تھا اس سے ہٹ کے کوئی اور راستہ چلے دو کام جو کرے دنیا میں رسول کی مخالفت اور صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے صحابہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور یہ کچھ اور سمجھ رہا ہے صحابہ کسی آیت کا مطلب کچھ اور بتا رہا ہے اور یہ الگ بتا رہا ہے کسی حدیث کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہے اور یہ الگ سمجھ رہا ہے ان کا عقیدہ کچھ اور تھا اس کا عقیدہ کچھ اور ہے صحابہ کے راستے سے چھوڑ کے کوئی اور راستہ چھوڑے دو کام جو کرے دنیا میں اللہ فرماتا ہے وہ جہاں مڑا ہے نا ہم اس کو ہی موڑ دیں گے وہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کو جانے دیں گے رسول کی مخالفت کیا صحابہ کا راستہ چھوڑا اب جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے جس راستے پر جا رہا ہے وہ ہم اس کو جانے دیں گے ہم اس کو پکڑ کے ہدایت پر نہیں لائیں گے یہ اللہ کا قائدہ ہے کہ دنیا میں جو بندہ جو راستہ خود سے چنتا ہے اللہ وہ راستہ اس کے لئے آسان کر دیتا ہے دو راستہ بتا دی اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَ وَاِمَّا کَفُورَ دو راستہ تمہارے سامنے ہے اب جو بندہ ہدایت کا راستہ اپناتا ہے اللہ ہدایت کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیتا ہے جو آدمی گمراہی کا راستہ اپناتا اللہ گمراہی کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیتا اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ کا قائدہ ہے فَلَمَّا زَاغُوا عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُ تو جو بندہ خود سے کچھ چنتا ہے اللہ اس کے لئے وہ آسان کر دیتا ہے تو انہوں نے کیا کیا رسول کی مخالفت کیا صحابہ کا راستہ چھوڑا اب جس راستے پہ وہ جا رہا ہے وہ گمراہی کے راستے پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ گمراہی اس کے لئے آسان کر دیں گے اس کو جانے دیں گے اور جانے دیں گے جاؤ وہ آسان یعنی دنیا میں گمراہی آسان نمبر ایک انجام پہلا انجام کہ اللہ گمراہی اس کے لئے آسان کر دیتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور آخرت میں کیا ہوگا ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے دنیا میں گمراہی آسان صحابہ کا راستہ چھوڑنا اس کے لئے دنیا میں گمراہی آسان ہو جاتی ہے آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے جو گمراہی ہیں چاہے وہ بدعات ہو چاہے وہ شرکیات ہو جو لوگوں کے درمیان موجود ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ گمراہی اس کے لئے کیوں آسان ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں رسول کی مخالفت کر رہا ہے کہیں نہ کہیں صحابہ کے منحج سے ہٹ رہا ہے وہ صحابہ کے راستے سے ہٹتا ہے تو وہ اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اس کے سامنے ساری دلیلیں بتا دی جائیں سب کچھ بتا دیا جائیں کہ دیکھو یہ حدیث ہے یہ صحیح ہے یہ غلط پھر بھی نہیں مانتا ہو انکار کر دیتا ہو اس انکار کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کو گمراہی پر باقی رکھتا ہے وہ گمراہی اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے اس ہی پر مر جاتا ہے کتنا بڑا نقصان ہے اور آخرت میں اس کے لئے جاننے میں اس لئے ہمیشہ دیرنا چاہیے جب بھی ہمارے سامنے کوئی حق بات آئے کوئی بھی صحیح بات آئے تو اگر وہ صحیح ہے ہم کو اس کو مان لینا چاہیے کوئی مخالفت نہیں کرنا چاہیے اور اگر غلط بات ہے چھوڑ دینا چاہیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سچائی پر عمل کرنے کی توفیق دے حق بات کہنے کی توفیق دے حق بات عمل کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمين